عوض اللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے قُل من کانا ادوًا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى كَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودوں سے کہہ دو کہ جو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نادل کیا ہے اسی کتاب ہے جو پہلے آئی ہوئی کتاب کی تائد کرتی ہے اب صرف یہی کتاب ہے جو ممنوں کو ہدایت کا راستہ اور خوش قبری بتاتی ہے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَانَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ باقی رہی جبرائیل سے دشمنی تو کان کھول کر سن لو جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اس کے تمام رسولوں جبرائیل اور میکائل علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ایسے منکرین حق کا دشمن ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیات بھیجی ہیں تو اسی واضح آیات کا انکار تو نافرمان لوگ ہی کریں گے شروع سے لے کر آج تک ان یہودیوں نے جب بھی کوئی وعدہ کیا تو ان نافرمان لوگوں میں سے ایک دروہ نے اس وعدے کو توڑ دیا در حقیقت ان میں سے اکثر لوگ یہ گے وعدے کو دل سے مانتے ہی نہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَاهُمْ نَبَذَ فَرِيْكٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوْثُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان یہودیوں کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول انہی کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے آیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالی کی کتاب کو اس طریقے سے پسے پشت ڈال دیا گویا اس طرحات کو وہ جانتے ہی نہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُنَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُنَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا أُنْدِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَا رُغُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْعِكُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَذَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاكُ وَلَبِئْتَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہودی اصل کتاب کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پیر بھی کرنے لگے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں شیطان پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر کا کام نہیں کیا کفر والے کام تو شیطان کیا کرتے تھے جو لوگوں کو جادو کا فن سکھاتے تھے اور یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو چیز بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی دونوں فرشتے یہ چیز سکھانے سے پہلے سختی سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو لوگوں کے لیے آدماش کے طور پر بھیجے گئے ہیں اس لیے تم کفر والے کام نہ کرو مگر پھر بھی یہ لوگ فرشتوں سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوے کے درمیان جدائی ہو جاتی ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا وہ لوگ کسی ایک کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے پھر بھی وہ علم سیکھتے رہتے تھے جس کے سیکھنے میں کوئی فائدہ نہ تھا بلکہ الٹا وہ انہی کے لیے نقصان دے تھا اور وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ جس نے یہ علم سیکھا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بھلائی نہ ہوگی اگر وہ دور اندیشی سے کام لیتے تو اپنے آپ کو جھانسے میں ڈال کر خسارے کا سودا کبھی نہ کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ ایمان رکھتے اور پرہیزگار بن جاتے کاش انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کے ایمان کے بدلے میں جو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس بیکار علم کے سیکھنے سے کس قدر بہتر ہے